یہ ابھی میں اس علاقے میں ایک چھوٹا سا فش فارم ہے وہ فش فارم دیکھنے جا رہا ہوں ٹھیک ہے نا تو اسے دیکھیں زمینوں کے درمیان سے ہوتے ہوئے جا رہا ہوں آپ کو آگے فش فارم کا جو ہے نا نظارے کراتے ہیں یہاں کے لوگ بڑے مہنتی ہیں کچھ لوگ پھل فروٹ سبزیاں ہوگاتے ہیں اور کچھ لوگوں نے جانورہ غیر رکھے ہیں بیل بکریاں اور یہ جو ہے نا کاروبار کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو بڑا ہی بہترین پیارا علاقہ ہے یہ دیکھیں اونچہ نیچہ سر سبز و شاداب بہترین قسم کا علاقہ ہے تو میں نے کہا کہ ایسی میں یہاں وزٹ کر رہا ہوں تو چلو ایک لوگ بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے کیونکہ ایسی جگہوں پہ ہم لوگوں کا جانا بڑا کام ہوتا ہے یہ صحت افضاء مقام ہیں یہاں بندے کو فرش ایئر ملتی ہے بہترین قسم کی دوپ نصیب ہو جاتی ہے یعنی بہترین موسم میں بندے کو چلنا پھر نہ ہو تو اس سے بھی صحت چھیک ہو جاتی ہے تو یہ دیکھیں جی آگے پانی کھڑا ہے یہ پتہ نہیں کیا ڈیم اغیرہ بنا ہوا ہے یا کہ انہوں نے فش فارمنگ کی ہوئی ہے اس کے لئے یہ پانی کا وہ کیا ہوئے میں آپ کو دوسری ویو سے دکھاتا ہوں یہ جو ہے نا ایریا جس کو ہم دیکھنے بھی ہیں یہاں ان لوگوں نے پانی کو سٹاک کیا ہوئے ہیں ہے تو یہ قدرتی طور پر یہ ایریا پانی ایک ڈیم سے بنا ہوئے جو کہ بہت سے کم لوگوں کو پتہ ہوگا بہرحال یہ حسار علاقہ ہے واکرین کے پاس ٹھیک ہے نا بہتر موٹ سے آگے آئیں گے جب آپ حسار علاقے گاؤں میں یہ فش کے لئے یہ ایریا بنایا ہوئے لوگوں نے کتنے ہی پیارے پہانوں کے دامن میں یہ علاقہ ہے میرا خیال سے یہاں تک یہ پانی جب بارشے ہوتی ہیں تو زیادہ پانی آتا ہے اور پھر زیادہ پانی جمع ہو جاتا ہے تو پھر یہاں جو ہے نا ان لوگوں نے اس علاقے سے فائدہ اٹھایا ہوئے ٹھیک ہے نا جی اور انہوں نے دیکھیں نا زمین میں پانی کھڑا ہے اس سے فائدہ لیا ہے ورنہ یہ پانی کیا ہوتا ہے خوش ہو جائے گا کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو کھڑے پانی سے بھی آپ فائدہ لے سکتے ہیں تو یہ لوگ یہاں کے فش فارمنگ کرتے ہیں اور پھر ان مچلیوں کو جو ہے نا بیجتے ہیں اور اس کے لئے یہاں یہ لوگ خوراک وغیرہ کا بھی بندوبست کرتے ہیں خوراک وغیرہ بھی اس میں دلتے ہیں ٹھیک ہے نا تو ایسے زمینیں موجود ہوتی ہیں ہر علاقے میں موجود ہوتی ہیں لیکن اس کی اوپر کوئی سٹیپ نہیں لگتا تو یہ دیکھیں اس میں لوگ یہ لوگ خوراک وغیرہ بھی ڈالتے ہیں اور پھر بعد میں اس کو پکڑتے ہیں یہ دیکھیں کتنی پیاری جگہ پہ کتنا پانی ہے اور یہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ایسے واکنڈ کے پاس اتنی بہترین جگہ ہیں جہاں فش وغیرہ بھی ان لوگوں نے پالی ہوئی ان کے اپنی زمین ہیں تو وہ ایک پرندہ ہے مہرحالہ کچھ آنے نظر نہیں آئے گا وہ بھی آیا ہوا ہے جو کہ پانی والے ایریے میں ہوتا ہے نا مچلیاں کھانے آتا ہے تو یہ لوگ ان لوگوں نے اس زمین کو آباد کر دی ہے بہترین قسم کا ڈیم سا بنا ہوا ہے لیکن ہم لوگ کر سکتے ہیں یہ ایسے قسم کے کام ہم لوگ بھی کر سکتے ہیں لیکن ہر کوئی کرتا نہیں ہے یہ جو آپ کو سراغ دکھائی دے رہے ہیں یہ جو معینہ ہوتی ہے نا معینہ یہ اس کے گھر ہے اس میں معینہ بچے وغیرہ دیتے ہیں ٹھیک ہے نا میں تھوڑا زوم کر کے بھی دکھا دیتا ہوں یہ یہ معینہ کے گھر ہے ہم معینہ وغیرہ بچے دیتے ہیں اور وہاں ایک پرندہ تھا بھی میرا خیال ہے اڑ گئے یا ہے موجود ہوگا بہرحال یہ فش فارم ایری ہے بہترین قسم کا ڈیم بنا ہوا ہے اور یہ پانی کافی اوپر تک جاتا ہے تو چلیں آپ کو میں نگا کہ ایک بہترین جگہ کی وہ کرو اگر آنا چاہتے ہیں تو ہر کوئی آ سکتے ہیں یہ تو نہیں پتا کہ یہاں آپ مچنیاں پکڑ سکیں گے یا نہیں بہرحال یہاں وزٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا جی؟ تو امید ہے آپ کو آج کا ولوگ بہت پسند آیا ہوگا آپ کو فش فارمنگ ایریہ بھی دکھا دی ہے ایک چھپا ہوا ڈیم دکھا دی ہے جو لوگوں نے آباد کر لیا ہے ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے آس پاس اگر کوئی ایسی زمین ہے جو ہماری ہی ہے لیکن غیر آباد ہے لیکن غیر آباد زمین کو آباد کیا جا سکتا ہے کاشکاری کے ساتھ آباد کیا جا سکتا ہے فل فروڈ کے ساتھ یعنی کہ فل دار پودے لگا لیں اور یا اس کے اندر ہم کوئی بھی کاشکاری کا کام کر لیں اور زیادہ ہونے والا پانی جو ہوتا ہے اس کو سٹاک کیا جا سکتا ہے یا زیادہ ہونے والے پانی کے آگے اگر ہم اپنی تھوڑی سی بھی زمین ہے اس میں پانی کا بہا ادھر کر دیں تو کوئی بھی ہم کاشکاری کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا بہترین قسم کا اور صحت افضاء شوک ہے یہ ہم پرندی بھی رکھ سکتے ہیں جانور بھی رکھ سکتے ہیں اس طرح کے فش فارم وغیرہ بھی آباد کر سکتے ہیں انہیں ابھی اس زمین پر کوئی خرچہ نہیں ہوا انہوں نے دیکھا کہ یہ سالہ سال سے یہاں پانی ہمارے علاقے کے جمع ہوتا ہے یہ کوئی انہوں نے بور کا پانی نہیں جمع کیا اور نہ کہیں سے یہ بارشی پانی آگے جمع ہوا ہے تو انہوں نے کیا کی ہے کہ اس کو آباد کرنے کے لیے اس میں فش کی بچے چھوڑ دیئے اب پانی کا پانی جمع ہے اور فائدہ کا فائدہ ہے اس سے اچھے بلا مہینے کا سال کا یہ اچھے بلے فش وغیرہ لیتے ہیں لیکن یہاں باہر کے بندے میں بھی شاید ف جاتی زمین ہے جاتی زمین ہے تو یہاں یہ لوگ خود ہی فارمنگ کرتے ہیں اسی میں خود ہی دانا وغیرہ ڈالتے ہیں تو پھر جو مسئلی ملتی ہے تو وہ مارکیٹ میں سیل کرتے ہیں تو میں اوپر سے بھی ایک آپ کو ویو اس کا دکھاتا ہوں ٹھیک ہے نا کہ سبزیاں وغیرہ بھی لگی ہوئی ہیں اور یہ ہے دیکھیں نا جی ماشاءاللہ قدرت کا نظار ہے بہترین گرین وارٹر ہے اور یہاں اس میں مچھلیاں ہیں مچھلیاں ساتھ میں لوگوں نے سبزیاں گئی ہوئی ہیں سولر نظام سسم ہے پانی وافر مقدار میں تو چلیں ابھی اترتے ہیں خید ہو راستہ خطرناک بہر حال آئے ہستہ ہستہ اترتے ہیں نیچے کی طرف جس راستے سے آئے تھے اسی راستے سے واپس جائیں گے انشاءاللہ تو یہ آپ کو آج کا میں نے کہا جہاں آیا ہوں اتنے پیارہ علاقہ ہے آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے امید ہے آج کا بلوگ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا یہ فیش وام ایریا اور یہ علاقہ آپ کو بڑا پسند آیا ہوگا چلیں اس کے ساتھ میں اپنا بلوگ کا اختتام کرتا ہوں ٹھیک ہے نا جی اور اگر آپ کو میرے بلوگ پسند آتے ہیں تو میں آپ کے لئے انشاءاللہ اور بھی بلوگ بناؤں گا اچھے جگہ جا کے آپ کے لئے اور بلوگ بلاؤں گا آپ بھی آ سکتے ہیں آپ یہاں وزٹ کریں ان لوگوں سے ملیں ان سے کچھ تعلیم حاصل کر لیں یہ فیش فارمنگ کیسے کرتے ہیں اور یہ سبزیاں پھل کیسے ان کو بیچتے ہیں تو ان سے آپ گپ شپ لگائیں جانوار انہوں نے رکھے ہیں ان کے بارے میں بھی آپ معلومات لے سکتے ہیں تو انشاءاللہ دوسرے بلوگیں ملتے ہیں تب تک کے لئے اجازت السلام علیکم پاکستان زندہ بات